اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو 1946 حضرت وانہ کی وزارت کے دور میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو قیم ربعہ ارازی اور بلینک چیک کی صورت میں لاکھر بے کی پیشکش کی گئی یہ پیشکش صرف اس لیے کی گئی کہ آپ رحمت اللہ علیہ یعنی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی تحریک پاکستان سے الگ تھلگ رہیں اور تمام سرگرمیاں چھوڑ کر صرف تسبیح و مسلح کے تقدس کی حفاظت فرمائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ بلینک چیک آگ میں پھینک دیا اور جواب بھیجا کہ تحریک پاکستان دو قومی نظریہ پر ایمان کا نتیجہ ہے جس میں نہ صرف میری شمولیت حکومت کو بھی ضروری ہے اگر حکومت تحریک میں شامل نہیں ہوتی تو مجھ کو مسلمانوں سمیت روک نہیں سکتی یہ چند مربع اور لاکھوں روپے تو کیا پوری کائنات کو بھی اٹھا کر اگر میرے قدموں میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی میرے ایمان کو خریدہ نہیں جا سکتا ہندر نے یہ جب دیکھا کہ میری کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو دھمکی دی اور سرگودہ اور دیگر علاقوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی تقریر پر پبندی لگا دی آپ نے پبندی تقریر کی خبر سنتے ہی اعلان فرمایا کہ کل سرگودہ کمپنی باگ میں جلسہ ہوگا دوسرے دن جب آپ کے مریدین کی بڑی تعداد کمپنی باگ جمع ہو گئی جلسہ گاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی بدے نگاہ تک لوگوں کا سیلاب نظر آیا غیرت اور جڑت کے اس بادشاہ نے بڑی شان و جلال و عظمت سے سید پر کھڑے ہو کر زبردست تقریر فرمائی اور خیزر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اللہ کے نانوے نام پڑے ہیں جس میں خیزر ٹوانا کا نام نہیں تو دھمکی کس مو سے دیتا ہے پاکستان اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بن کر رہے گا اللہ کے محبوب بندے صرف کسی سے ڈڑتے ہیں اور کسی سے انہیں خوف و خطرہ نہیں ہوتا وہ اللہ پر توقع رکھتے ہیں اور وہی ان کا قفیل اور کارسل ہوتا ہے ان کے مقابل چاہے کوئی طفان آ جائے وہ اس کو بعد سبا کا جھونکہ تصور کرتے ہیں خدا داد مملکت پاکستان انہی بزرگوں کے دم قدم سے وجود میں آئی پاکستان کے احصول کے لیے جہاں دوسرے صادقین کو قربو بلا سے گزرنا پڑا وہاں خانوادہ سیل شریف اور اس کے عظیم آستانہ آلیہ کے متعلقین نے بڑی پروانیاں دیں سنیوں کے مرشد شیخواجہ محمد کمر الدین سیلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی پرواہ کیے بغیر رات دن کئی مشکلات مراحل سے گزرے تحریک پاکستان زور شور سے جاری تھی تو کتنے زہری شکل و صورت والے جبے اور دستار والے لوگ بگ گئے اور آج وہ قومی ہیرو کہلاتے ہیں وہ برطانیہ ایجنٹ اور انگریزوں کے جانسار اور وفادار تھے پیر سیال لجبال خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اس وطن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا حکومت برطانیہ کی طرف سے خطابات کو رد فرمایا زمینوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا صرف آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہی نہیں اس جو قومی نظریہ کے بانی اور تحریک پاکستان کے حامی اور معاون آپ کے عباو اجداد کے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا پسندیدہ شعر ہے کہ خون دل دیکھ کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے موسیقی